سری رام جن بھومی تیرتھ چھتٹرشٹ کے مہانت نتی گوپال داس نے منگلوار کو گجرات سے یہاں لائی گئی ایک سو وارٹ فٹ لمبی اگر بطی جلائی داس نے بھاری بھیڑ کے بیچ جیسی رام کے نعرے لگاتے ہوئے اگر بطی جلائی دعویٰ کیا گیا ہے کہ اگر بطی کی خوزبو بچاس کلومیٹر دور تک پہنچے گی تین ہزار چھ سو دس کلو گرام وجنے اس اگر بطی کی چوڑائی قریب ساڑھے تین فٹ ہے اسی گجرات کے وڑوذرہ سے اتر پردیس کے اس سہر میں لائے گیا ہے اگر بطی تیار کرنے کے لیے گائے کے گوبر گھی سار فلوکی ارکھ اور جڑی بھوٹیوں کا اپیوک کیا جاتا ہے جو ایک بار جلنے کے بعد لگ بھگ ڈیر مہینے تک چلتی ہے ایوڈیا میں رام مندر کا پتشتھا سمہارو 22 زنوری کو ہونا ہے مندر ٹرش نے کہا ہے کہ اتر پردیس کے پکھاوج سلے کر تامیل آڈو کے مردنگ تک ایوڈیا میں رام مندر پتشتھا سمہارو کا جسن منانے کے لیے دیش بھر کے بیبین ساستری وادھی انتر بجائے جائیں گے سری رام جن بھومی تیرث چھیتر کے مہاستیو چمپترائے نے کہا کہ 22 زنوری کو بھوش سمہارو کے دوران پدرسن کرنے کے لیے بھارت کے بیبین حصوں سے سنگیت کاروں کا چین کیا گیا ہے